تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ روز عزل سے جاری ہے اور روز آخر تک اسی طرح جاری رہے گا لیکن اللہ کی بعض نعمتیں وہ ہیں جن پر حضرت انسان بلکہ سارے جانداروں کی زندگی کا دارومدار ہے مثال کے طور پر ہوا ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر کسی جاندار کی حیات کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب کرم فرمائی ہے کہ ایسی انتہائی ضروری نعمتوں کو اس نے عام اور نہائیت ارزاں فرمایا اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے پانی پر حیات انسانی کا دارومدار ہے روح زمین پر سلسلہ حیات کا آغاز پانی ہی کے ذریعے کیا گیا قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی میں سے پیدا کیا اور اسی طرح ایک اور جگہ پر رب کائنات نے پانی میں حیات کے وجود کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رنگتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں اور بہت سے چار پار پیروں پر گویا یہ حقیقت آشکار کر دی گئی اس روح زمین پر کوئی زیروح ایسا نہیں جس کا گزارہ پانی کے بغیر ہو سکے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپیک پانی کا ضیا یا اس کے استعمال میں اصراف ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک وہ تمام احکامات پہنچائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی حیات مبارک سے بھی ایک واقعہ آپ کے گوشت گزار کریں گے کہ جس میں ایک شخص کو انہوں نے پانی پی کر چھوڑتے ہوئے دیکھا یعنی ضائع کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے کیا وعید سنائی مگر تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ آپ کو ایسی انفومیٹی ویڈیوز بقائدگی سے ملتی رہیں ناظرین اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا اور اس کے لئے تمام مخلوق کو اس کے تابع کر دیا اور کائنات کی ہر شئے سے نفع حاصل کرنے کا اس کو حق دیا چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیرے فرمان کر دیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیرے فرمان کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرے ان کو برباد کرے ضائع کرے وہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر اس کو پابند کیا ہے کہ میری عطا کردہ چیزوں میں اسراف نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو اللہ سخت پکڑنے والا ہے قرآن کریم نے اللہ تعالی نے جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے اگاہ کیا کہ دیکھو ہماری پیدا کرتا چیزوں سے فائدہ ضرور اٹھاؤ مگر فضول خرچی مت کرنا فرمایا گیا اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور خجور اور کھیتی جن کے ترہ ترہ کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو ایک دروسے سے ملتے ہیں جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کا پھل کھاؤ اور جس دن کٹو تو اللہ کا ہر بھی اس میں سے ادا کرو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اسلام میں انسانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی اہمیت کو کس کس طرح لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کیا گیا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ پنج وقتہ نمازوں کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اسلام نے اس پر بھی نظر رکھی اور نماز پڑھنے والے اللہ کے بندوں کو حکم دیا کہ وضو تو کریں مگر اسراف نہ کریں ابن ماجہ میں ایک حدیث مذکور ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابی حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو سعاد رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے آزائے وضو پر کچھ زیادہ ہی پانی ڈال رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسراف نہ کرو سعاد رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا پانی اور وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں چاہے تم بہتی ہوئی نہر پر ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو خواتین ازراد اس حدیث مبارک سے یہ اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پانی کو کس درجہ اہمیت دیتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کے لیے وضو اور غسل تک کے اندر پانی کے استعمال میں کافی احتیاط کیا کرتے تھے چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساہ میں غسل فرماتے تھے اور ایک مد پانی میں وضو فرمایا کرتے تھے لیٹر کے حساب سے اگر آپ کو بتائیں تو ایک ساہ تقریباً چار لیٹر کے برابر ہوتا ہے اور ایک مد پانی تقریباً ایک لیٹر کے برابر ہوتا ہے اس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو میں ایک لیٹر سے بھی کم پانی استعمال کیا کرتے تھے اور غسل کے لیے تقریباً چار لیٹر پانی ان کو درکار ہوتا تھا ایک طرف تو ہمارے آقا کی یہ ہدایات ہیں کہ اس درجہ حد تک وہ محتاط تھے اور دوسری طب ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ پانی میں اصاف اور بلا ضرورت پانی ضائع کرنا ہمارا وطیرہ بنتا جا رہا ہے مساجد میں وضو کے لیے نل کی ٹوٹی کھول دی جاتی ہے تو اس وقت تک بند نہیں ہوتی جب تک وضو مکمل نہیں ہوتا اور بھرپور نل کھول کر کئی لیٹر پانی بہا دیا جاتا ہے اسی طرح ہم گلی محلوں اور اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ پانی کے ٹینک سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہے اور گھر والوں کو بھی نل بند کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہم اپنے گھروں میں عام منظر دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین برتن دوتے وقت کپڑے دوتے وقت حتیٰ کہ گھر کی صفائی کے وقت بھی پانی کا بے تہاشا استعمال کرتی ہیں اور بلا ضرورت پانی یوں ہی بہتا رہتا ہے اور پانی کا نل کھلا رہتا ہے اسی طرح ایک منظر تو ہمارے سب کی فیملیز میں عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت گلاسوں میں پانی اندیل لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنا پانی پینا ہے یا کتنا درکار ہے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ تمام کا تمام پانی زائع کر دیا جاتا ہے اسی عادت سے جڑا ہوا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارک سے ایک واقعہ آپ کو ضرور سناتے ہیں کہ جب آپ نے ایک شخص کو پانی یوں زائع کرتے دیکھا تو اسے کیا وعید سنائی تھی ایک بار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے کہ آپ نے ملحظہ کیا کہ ایک شخص پانی پی کر آدھا پانی زمین پر پھینک رہا ہے حضرت علی نے یہ ماجرہ دیکھا تو اس شخص سے قریب تشریف لے گئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے بندہ خدا یہ پانی جس کے اندر اللہ تعالی نے زندگی رکھی ہے یہ زمین کے سینے پر اس کی امانت ہے اور اس پانی کا سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ یہ پانی جب انسان کے جسم کے قریب آتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر جو احساسات ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے اور جب کوئی آدھا پانی پی کر آدھا پانی زائع کرنے لگتا ہے تو اس شخص کے اندر موجود احساسات، رحم، محبت اور جوش جو ہیں وہ بھی اس پانی کے ساتھ زائع ہونے لگتے ہیں بتدریج اس شخص کی زمانے میں قدر اور اس کا میار کم ہونے لگتا ہے اور یوں وہ پریشان رہنے لگتا ہے یاد رکھنا کہ پانی کے وجود میں چاند کی روشنی اثر رکھتی ہے اس لیے جب بھی تم پانی پینے لگو تو فقط اتنا ہی ڈالو جتنی تمہیں پیاس ہے ورنہ جو پانی استعمال کرنے کے بعد تم زمین کی طرف پھینکو گے تو اس کے ساتھ ساتھ تمہارے احساسات بھی ختم کر دیے جائیں گے وہ بھی اس کے ساتھ ہی زائع ہو جائیں گے دوستو اگر آج کے زمانے میں ہم اپنی آدات پر نظر دڑائیں اور پھر فی زمانہ انسان کی بے حصی اور بے قدری کو دیکھیں تو کیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہوں کا یہ قول درست ثابت ہوتا نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے کچھ نہ کچھ فوائد انسان ضرور حاصل کرتا ہے وہ حیوانات اور نباتات ہی کیوں نہ ہو مگر ایک ایسی چیز جس سے انسان کی اپدا کی گئی تھی اس کا اصراف بہت زیادہ ہم کرتے ہیں مگر افسوس ہے کہ ہم آج اس پیاری نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں سرہ سوچئے اگر پانی ہمیں خریدنا پڑے تو یقینا ہم اس کا اصراف کبھی برداشت نہیں کریں گے جیسا کہ منرل وارٹر کو آپ نے کبھی آج تک کسی کو ضائع کرتے نہیں دیکھا آخر ایسا کیوں ہے کہ جو چیز ہمیں بغیر محنت اور پیسہ خرچ کیے بغیر مل جائے ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے یاد رکھئے کہ جس کو بھی قیامت کے دن پر کامل یقین ہے وہ اس نعمت کا اصراف ہرگز نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں حساب لیتا ہے آج وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے مگر ہمارے ذاتی مفاد پرست حکمران ان نعمتوں کو یا تو ضائع کر رہے ہیں یا ان کو صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے تک ہی استعمال میں لا رہے ہیں پاکستان میں پانچ بڑے دریا بہتے تھے لیکن اگر یہ حکمران پاکستان اور عوان کے مفاد کو عزیز رکھتے ہوتے تو اب تک ایک کترہ پانی بھی ضائع نہ جاتا مگر حقیقت یہی ہے کہ گلگت اور کشمیر سے آنے والا پانی ہماری بے حسی پر روتا ہوا سمندر کی نظر ہو رہا ہے اور ہمارے مفاد پرست حکمران اپنی تجوریاں تو عوام کے پیسے سے بر ہی رہے ہیں مگر ان سے آج تک ایک ڈیم نہیں بن پایا ہر آنے والا حکمران عوام کو انہی ڈیم کا سبز باگ دکھاتا ہے مگر ان ڈیمز کو بناتا نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں زراد کے شعبے کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے یاد رکھئے جو علاقے قلت آپ کا شکار ہوتے ہیں وہاں غزائی بہران بھی پیدا ہو جاتا ہے اور افنیکہ کی مثال بلکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے پانی کی اسی ضرورت کے سبب ہر دور میں پانی کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ مستقبل کی بڑی جنگیں بھی پانی کے حصول کے لیے ہی ہوں گی لہٰذا یاد رکھئے کہ بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان ان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پانی کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ وہ ایسا سرمایہ ہے جو قیمت سے بالاتر ہے اس کی قدر اور اس کی قیمت کا اندازہ ان لوگوں سے معلوم کیجئے جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے یا پانی سیرے سے موجود ہی نہیں ہے اس لیے ہم پر یہ واجب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں اور اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں ورنہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن پانی کے استعمال کا بھی حساب دینا ہوگا ہم نے اپنی آج کی اپیسوڈ میں آپ کو یہ بتایا کہ پانی کے استعمال اس کے اسراف اور اس کے زیاہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات آئے ہیں اس کے ساتھ آپ تک ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے جڑا ہوا ایک واقعہ بھی گوش گزار کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور جاتے جاتے ایک گزارش بھی کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں روٹین لائف سے جڑے کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی فی امان اللہ